السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں جو کہیں گے آمننا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر حرف جار استعمال ہوا ہے باللہ اللہ پر ایمان لائے حرف جار استعمال ہوا ہے مفہوم قائدہ کی روح سے نحوی قائدہ کی روح سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جتنی ایمانیات ضروری ہیں ان سب پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے باللہ میں یعنی رسولوں پر ایمان باللہ میں توسیع ہے معانی کی اللہ جل شانہو پر یعنی حقیقت مطلقہ پر حقیقت الحقیقت پر ایمان لائے توحید پر ایمان لائے رسالت پر ایمان لائے ختم رسالت پر ایمان لائے ملائکہ پر ایمان لائے تقدیر پر ایمان لائے بے عصد پر ایمان لائے یہ تمام متزمنات اور متعلقات شامل ہیں با میں حرف جار میں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَ اور آخرت کے دن پر مراد یہ ہے کہ توحید سے لے کر آخرت تک درمیان میں جتنا کچھ ہے اس سب پر ایمان لائے وَمَا هُمْ اور یہاں مَا نافیہ ہے وَمَا هُمْ مَا نافیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تفصیلیہ بھی ہے تفصیلیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی وحدانیت سے لے کر آخرت تک جتنے اعتقادات ہیں وہ سب مراد ہیں مَا جو حرف نافیہ ہے حرف ناہیہ ہے یہاں پر بیق وقت حرف نافیہ بھی ہے اور حرف تفصیلیہ بھی ہے یعنی ان تمام تفصیلات پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ جو لوگ منافق ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ان اعتقاداتِ ضروریہ پر ان تمام تفصیلی اعتقاداتِ ضروریہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اس آیتِ مبارکہ میں با حرفِ جار اور ما حرفِ تفصیل خاص طور پر طالبِ علم کے پیشِ نظر ہونا چاہیے آگے وقفِ لازم ہے یخادعون اللہ یخادعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زعمِ باطل میں اپنی بدباطنی کی وجہ سے چونکہ ان کے نفوس خجالت کا اور صفاحت کا شکار ہیں وہ حقیقت پر مطلع نہیں ہیں وہ کورزوک ہیں وہ بدزوک ہیں وہ بطینت ہیں سو وہ اپنے زعمِ باطل میں گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ منافقین کا خیال ہے اور اس کا پس منظر ان کا نفاق ہے اہلِ علم نے حضرتِ سیوب و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا ایک مطلب تاریخ ہونا بھی ہے تاریخ ہونا گپ اندیرہ زلالت سو نفاق میں اندھیرے کے معانی ہیں بدباطنی کے اور باطن کے تاریخ ہونے کے معانی ہیں سو ان پر حقیقت نہیں کل رہی وَمَا يَخْدَغُونَ یہ فعلون کے وزن پر ہے اور وہ دھوکہ نہیں کرتے اِلَّا اَنفُسَهُمْ یہ دھوکہ تو ان کی طرف لوٹ رہا ہے نفوس کا ذکر ہے یعنی اگر نفس روشن ہو تو حقائق مطلع ہوتے ہیں اور اگر نفس تاریخ ہو تو پھر آدمی حقائق سے اغماز کرتا ہے انقباز کرتا ہے وَمَا يَشْغُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی وہ جو پہلا لطیفت عقل عقل کو انہوں نے استعمال نہیں کیا عقل ان کی متجلہ نہیں تھی سو وہ نفاق کا شکار ہو گئے اور حقیقت سے دور جا پڑے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کی قُلُوب میں نفاق کی بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا یہ نتیجہ ہے یعنی جب وہ شقاوت کا شکار ہوئے جب انہوں نے انابت نہیں کی تمام تر اسباب مہیتے تمام تر وسائل مہیتے باطن کے اندر اللہ نے حق و دیعت کیا تھا خارج میں اللہ نے حق کا ماحول بنا لیا تھا انبیاء علیہم السلام و سلام رسول عظام علیہم السلام و سلام اور نزولِ صحفِ مکرمہ و معکرہ کے ذریعہ تمامِ حجت فرما دیا تھا انہوں نے تمام اسباب کو رد کر دیا سو وہ شقاوت کا شکار ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی جل وآلہ نے اس سزا کے طور پر ان سے حدایت کو جلب کرنی کی صلاحیت چھین لی سو ان کے نفاق کے مرض میں اضافہ ہو گیا یہ سخت سزا ہے جو دنیا میں ملتی ہے حدایت کو رد کرنے کی صورت میں یہ کفر سے بھی بڑی سزا ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ان کی لئے علمناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ اس وجہ سے کہ دنیا میں مُسَلْسَلْ حَق کو جُٹْلاتے رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ حضرتِ مصروق ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو صرف اعتقادی منافقین کے ساتھ خاص نہیں سمجھنا چاہئے ان آیات کی روشنی میں اپنا رویہ اپنا مزاج اپنے افعال اور اپنی سرگرمیوں کو پرکھنا چاہئے حضرتِ مصروق فرماتے ہیں کہ تیس صحابہ سے میری ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اور میں نے ان سے ایک تصابع فیض کیا ان سب میں میں نے یہ قدر مشترک پائی کہ وہ نفاق کے حوالے سے ہر وقت الیرٹ رہتے تھے کہ کہیں ہم میں منافقین کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے تو جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو قَالُوا تو کہنے لگے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ اپنے زعمِ باطل میں اللہ سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں وہ بے شعور ہیں لہٰذا حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت ان کے ہم معدوم ہو چکی ہے سو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور جو نہیں ہے وہ حق کو باطل میں تمیز جو نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا گیا ایمان لیاوكَ مَا آمَنَ النَّاسُ جس طرح ناس ایمان لائے حضرت سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کی ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ایمان کے معیار مطلوب تک تک پہنچیں گے قَالُوا اَنُؤْمِنُوا تو وہ کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے استفہام کا سیغہ ہے قَمَا آمَنَصُّفَهَو جس طرح بے وقوف ایمان لائے عَلَىٰ اِنَّهُمْ هُمُوا صُفَهَو اے میرے حبیب ان کو خبر کرو کہ یہی صفہہ ہیں وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونِ ان کو علم نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دو سرگرمیہ بیان ہوئی تیسری ان کی سرگرمی ان کی بری سرگرمی ان کا برا فعل ان کا برا رویہ ان کی بری روش جب ایمان والوں سے ملے قَالُوا آمَنَّا تو کہا کہ ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا الَا شَيَاطُونِمْ جب خلوت میں تنہائیوں میں اپنے شیعتین سے ملے یہاں پر ان لوگوں کو جو کافر اور منافق ہیں اللہ نے شیطان کہا اس لیے کہ وہ حضب الشیطان ہیں قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ ان سے کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِيُونَ ہم تو استحضا کرنے والے ہیں دل لگی کرنے والے ہیں ان کو دھوکہ دینے والے ہیں مُسْتَحْزِعُونَ مُخْدَعُونَ کے معنوں میں بھی آتا ہے اللہُ يَسْتَحَزِيُ بِهِمْ اللہ ان کے استحضا کو ان پر لوٹائے گا اس آیت کو ترجمہ کرنے میں ہمارے بعض مترجمین نے تاہلی سے کام لیا ہے تساہل سے کام لیا ہے یستحضی اُبِهِمْ کا ترجمہ اس طرح نہیں کریں گے علمِ عدب میں ایسا قرینہ موجود ہے مثلاً کہ ایک شخص ظلم کرتا ہے دوسرا ظلم سہتا ہے اب ظالم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا مطلب کیا ہوا کہ اس نے جو مظلوم پر ظلم کیا اس ظلم کا وبال اس کے نفس پر پڑے گا اب اس عدبی عدبِ عرب کے اس قرینہ کی روح سے یہ قرینہ نحو میں بھی موجود ہے سو ترجمہ یہ ہوگا اللہُ يَسْتَحَزِيُ بِهِمْ اللہ ان کے استحضا کے وبال کو ان پر مسلط کر دے گا یہ تو الگ بات ہے کہ يَمُدْدْهُمْ وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے آن کی آن بھی میں مسلط کر سکتا ہے لیکن وہ حکیم وہ عادل وہ کریم وہ ذو الفضل العظیم موقع دیتا ہے يَمُدْدْهُمْ رسی دراز کرتا ہے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لیکن اس موقع سے بھی یہ فیدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی سرکشی میں بدمست ہوئے جاتے ہیں اب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جن کا وطیرہ یہ ہے ایمان کے حوالے سے باقی حوالوں سے پہلے کیا فرمایا کہ ایمان نہیں لاتے اور دوسرا کیا فساد کرتے ہیں تیسرا کیا نفاق کرتے ہیں اس قبیل کے لوگ کیا ہیں انہوں نے کیا کیا جو مطا اللہ نے ان کے لئے بھیجی وہ ہدایت تھی اس مطا کے حصول سے کورزوک رہے اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی توجہ طلب بات ہے یعنی سارے امکانات ہدایت کے تھے سارے امکانات ہدایت کے تھے نفوس کے اندر ہدایت کائنات میں ہدایت رسالت اور نبوت کی نور میں ہدایت مصحف اور کتاب میں ہدایت تمام آثار ہدایت سے معمور تھے ساری روشنی سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور انہوں نے زلالت کو گلے لگایا فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ اس تجارت کا کوئی فیدہ نہیں ہے وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور یہ کبھی بھی مُهْتَدِينَ نہیں ہوں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہم اہدنا الى صراطك المستقيم صراط العزیز الحمید اللہم ثبتنا علیل ایمان والیقان جزاکم اللہ جزاکم اللہ موسیقی